ملک میں خاتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے بڑھتے واقعات روہ سال بچوں کے ساتھ زیادتی میں چودہ فیصد اضافہ ہوا دوہزار بیس کے پہلے سات ماہ کے دوران صرف پنجاب میں دوہزار تنتالیس خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا گیا خواتین کی پامال ہوتی عزتیں معصوم کلیاں بھی کچھلی جانے لگیں جنسی زیادتی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو گیا جس سے خواتین اور بچے ادم تحفظ کا شکار ہیں شہریوں نے سخف سزاؤں کے نفاظ کا مطالبہ کیا ہے چائلڈ وائلیشن ہے کتنے ٹائم سے ہمارے ملک میں چل رہا ہے اس لیے آج بڑے بڑے جو نوجوان ہیں وہ یہ حرکتیں کریں انوائمنٹ ایسا نہیں بنائیں گے جہاں پہ وہ سیف نہ فیل کریں تب تک یہ انسیڈنس ہوتے رہیں گے جس طرح سے عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی آئے دن کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں تو میرے خال سے خانسی پچھڑانا چاہیے ایسے لوگوں کو غیر سرکاری عداد و شمار کے مطابق دوہزار انیس کے دوران پنجاب میں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے تین ہزارہ آٹھ سو اکیاسی واقعات رپورٹ ہوئے جبکہ دوہزار بیس میں جنوری سے جولائی تک صرف سات ماہ میں دوہزار تین تالیس خواتین کو جنسی زیادتی کا نکانہ بنایا گیا ان میں سے ایک سو گیارہ خواتین اجتماعی زیادتی کا شکار ہوئیں سن دوہزار انیس کے پہلے چھے ماہ کے دوران ملک بر میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے ایک ہزار تین سو چار کیسز سامنے آئے جبکہ روان سال کے ایسی عرصے میں ایک ہزار چار سو نواسی بچے جنسی حوث کا شکار بنے اگریشن بیسیکلی اس میں ایک ایلیمنٹ ہے وائلنس ایک ایلیمنٹ ہے پلس یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپرچونٹی سیکھ کروتے ہیں جو آدر وائز تو ایسا بیہیوئیر نہیں کریں گے لیکن اگر انہیں کئی اپرچونٹی مل جائے گی تو وہ اس میں ضرور جائیں گے یہ ایلیمنٹ ہے جنسی زیادتی کے واقعات میں چودہ فیصد اضافہ ہوا جن میں ترہ پن فیصد بچی ہیں جبکہ سینتالیس فیصد بچے شامل ہیں جنسی زیادتی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوا جس سے خواتین اور بچے آدم تحفظ کا شکار ہیں شہریوں نے سخت سزاؤں کے نفاس کا مطالبہ کیا ہے سماجی مہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کے معاملے میں والدین کو غیر معمولی احتیاط برتنا ہوگی ایسے واقعات کو یقدم ختم کرنا ممکن نہیں لیکن فوری اور سخت سزاؤں کے نفاس سے نمائی کمی ضرور ہو سکتی ہے